اسلام علیکم جی دس از روبا عروش اور ناظرین سوشل میڈیا پہ ایک مرتبہ پھر سے آپ کو آمیر لیاقت سے ریلیٹڈ ویڈیوز جو ہے وہ وائل ہوتی نظر آئیں گی دانیا شاہ کی جب انویسٹیگیشن شروع ہوئی اور ایف آئی یہ سائبر ٹرائم نے اپنا کام شروع کیا اور ان کو آریسٹ کیا گیا تو ایک مرتبہ پھر سے سارا معاملہ گرم ہو چکا ہے اور ویڈیوز کس نے لیک کی آمیر لیاقت کی معاملہ کیا تھا اس ساری سٹوری کے پیچھے کون تھا کیا دانیا شاہ خود مرکزی کلپٹ ہیں یا پھر کوئی اور ہے اس وقت جب یہ معاملہ بہت زیادہ وائرل تھا تو یوٹیوب سے جو تعلق رکھنے والے ڈیجیٹل کریٹرز ہیں وہ ان کے گھر گئے بہت سی ایسی ویڈیوز خود دیکھیں پھر ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید کسی ڈیجیٹل کریٹر نے ہی وہ ویڈیوز لیک کی اس طرح کی بہت سی قبریں گرم ہو رہی ہیں دانیا شاہ کے گھر میں جا کے جن یوٹیوبرز نے ان کا سب سے پہلے انٹرویو کیا ان میں یاسر شامی موجود تھے ان کے ساتھ دس سے پندرہ لوگ موجود تھے مریم اکرام موجود تھی علی حمزہ موجود تھے ان سے سچویشن تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ اصل معاملہ تھا کیا وہاں پہ ویڈیوز دکھائی گئی تو لیک کیسے ہو گئی اسلام علیکم مریم علیکم السلام مریم آپ وہاں پہ موجود تھی آپ نے انٹرویو کیا ان کا بڑا اچھا چلا آپ نے وہ ویڈیوز بھی دیکھیں آپ نے اپنی کئی ویڈیوز میں انٹرویوز میں بتایا ہے یہ جاننا چاہوں گی کہ دانیا شاہ کے پاس اس کی ماں کے پاس صرف وہی ویڈیوز تھی جس کے ذریعے وہ آمر لیاقت کو بلیک میل کر سکتی تھی تو یہ سوال کہ سب سے پہلے کیا وہ خود وہ ویڈیوز بلیک میل کر کے خالی ہاتھ تو نہیں بیٹھ چائیں گی بلکل اچھا بیسک جو ہے کہ وہ ویڈیوز لیک کر کے خالی ہاتھ نہیں بیٹھنا چاہیں گے انہوں نے انہی ویڈیوز کے سرون کو بلیک میل کرنا تھا اور یہ ویڈیوز لیک ہوئی نہیں کی گئی ہیں میرے سینڈلنگ لگتی آپ کو بلکل لگتی ہے بلکل لگتی ہے کیونکہ اگر ویڈیوز لیک کرتے وہ تو وہ شاید مجھے بھی دے دی کیونکہ جتنی وہ کامفٹیبل میرے ساتھ تھی وہ شاید مجھے دے دی بلکل لگتی بٹ میں نے ویڈیو صرف دیکھی تھی اس کے بعد جو ایک حجوم وہاں پر آیا تھا جھرمت کی شکل میں ان میں سے جو ویڈیو وہاں پر لیک گئی ہے اور انہوں نے لیک کی ہے اور جب وہ ویڈیو لیک ہوئی ہے تو وہ تو ماں بیٹی کی اپنی پیروں سے زمین کسک گئی ہے اچھا دیکھیں یاسر شامی پر اگر ایک الزام آیت کیا جا رہا ہے ان کی والدہ کی جانب سے کہ انہوں نے ویڈیو لیک کی میں یہاں بیٹھے اگر آپ پر الزام لگا دوں علی حمزہ پر الزام لگا دوں آپ لوگ بھی وہاں موجود تھے آپ نے تو نہیں ویڈیو لیک کی اچھا بیسک تو یہ ہے کہ یاسر شامی پر الزام لگایا کیوں جا رہا ہے یاسر شامی پر الزام اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ وہ ویڈیو جو لیک ہوئی ہے وہ سب سے پہلے برل کر کے اس کو فوکس آؤٹ کر کے وہ لگائی گئے یاسر شامی کے چینل پر جو بھی چینل کا نام ہے یوٹیپ چینل ہے تو اس چینل پر لگائے کہ یاسر شامی نے انٹریو لیا تھا اس بیس پر جو ہے نا انس کی والدہ جو ہے وہ اس کو الزام تراشی کر رہی ہے بہت میں نے میمریز کو ریوائز کرنے کے لیے میمریز فریش کرنے کے لیے کیونکہ شامی سے بھی میری بات ہویا ہے ہی سیٹ کی ہم نے نہیں لگائی پہلے پہلے لیک ہوئی ہے پھر انٹریو لگا ہے تو جب میں نے میمریز فریش کرنے کے لیے دیکھا ہے یوٹیو پہ تو وہ انٹریو موجود ہی نہیں ہے اس لیے میں کچھ کہہ نہیں سکتی کہ وہ پہلے لگا تھا یا بعد بھی لگا تھا اچھا علی حمزہ کو بھی تھوڑا سا گفتگو میں شامل کر لیتے ہیں کیونکہ یہ بھی وہاں پہ موجود تھے جن لوگوں نے پہلے انٹریو کیا تھا حمزہ آپ کو کیا لگتا ہے کون رسپونسیبل ہے اس سارے معاملے کا اچھا مجھے یہ لگتا ہے کہ جب میں دانیا شاہ یا ان کی والدہ سے ملا تو مجھے لگا بہت ایک تو بیکپرڈ ایریا تھا اور وہ آمیر لیاقت کے ویور بھی تھے اور لسنر بھی تھے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنی اٹھارہ سالہ بیٹی کیوں پچاس سالہ شخص کے ساتھ بیادی بلکہ اٹھارہ سالہ بھی میں زیادہ بتا رہا ہوں دانیا شاہ سے ایمیس مریم بتا سکتے ہیں کہ وہ چودہ پندرہ سال کی بچی تھی وہ کیمرے میں بڑی لگتی ہے وہ اتنی سے میں نے کہا آپ نے اپنی اتنی چھوٹی بچی اتنے بزرگ شخص کے ساتھ کیوں بیادی انہوں نے کہا جی انہوں نے آ کے ہمیں اللہ رسول کے واسطے دیئے اللہ رسول کی احادیثیں سنائیں اور ہم نے انہیں اپنی بیٹی دے دی میں نے انہوں سے کہا کہ اگر یہی احادیثیں کوئی اٹھارہ بیس سال کا نوجوان سناتا ہے یا یہی واسطے وہ ڈالتا تو آپ دے دیتی انہوں نے صاف کا نہیں دیتی تو کیا مطلب ہے اس کا کہ آپ اس کے جو ایک فیم تھا ایک اس کی پرسنیلٹی سے انسپائر ہوئے اس کے بعد جب ان کا معاملہ خراب ہوا جو آپ کو دور کے ڈھول سوہانے تو لگتے ہیں جب وہ ان کے ساتھ رہنے لگیں انہوں نے اتنی الزامت لگائے اتنی الزامت لگائے کہ میں وہاں پہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ الزامت کیا تھا اس قدر گھٹیا نویت کے الزامت تھے ہم وہاں سے نکلے تو آمیل یاکر صاحب نے کال کی اور وہ بندہ لٹرلی رو رہا تھا گھنٹہ روتا رہا اور وہ کہتا رہا میں اس کو کسی بھی حالت میں قبول کر لوں گا آپ اسے کہیں یہ نہ کریں یہ میرے ساتھ نہ کریں اس کے میرا خیال ہے ہم انٹرویوز کر کے ہمارے انٹرویوز اپلوڈ ہوگے اس سے دو یا تین دن بعد جو ہے نا ویڈیو وائرل ہوئی لیکن ویڈیو لیک کرنے کا مطلب کیا ہے آپ نے ایک صحافی کو جس کی ایک آڈینس ہے اس کو ویڈیو دکھا دی تو آپ نے اپنی طرح سے لیک کر دی ہے ٹھیک ہے انہوں نے مریم کو دکھائی وہ ہمیں بھی دکھانے کو تیار تھی ہمیں اخلاقی طور پر ویڈیو نہیں دیکھی کہ ہمیں خاتون کے ساتھ بیٹھ کے بڑھانا حالت میں کسی شخص کو دیکھیں ٹھیک ہے لیکن جب شامی صاحب وہاں پہ آئے یہ انہیں کلیدہ کمرے میں لے کے ان کے ساتھ ساتھ اٹھ لوگ تھے ہم لوگ اس روم میں نہیں گئے تھے یہ لوگ الگ روم میں لے کے وہاں پہ ایک گھنٹے کے قریب انٹرویو چلتا رہا ہو سکتا ہے کہ وہ کمفرٹ زون اچھا ہو گیا ہو جس طرح وہ ہمیں دکھا رہی تھی ہمیں تو دکھا رہی تھی یادشا ہمیں ایک بڑا نام آن سکتا ہے انہوں نے دے بھی دیا اور اسی وجہ سے انہیں لگ رہا ہو کہ انہوں نے لیک کیا لیکن مجھے اگر پرسنلی پوچھے تو مجھے نہیں لگتا کہ ایک شخص جس کی الحمدللہ بہت اچھی ویئرشپ ہے وہ کوئی بھی ویڈیو کرتا ہے اس کو لوگ سراتے ہیں پریسیٹ کرتے ہیں اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اس طرح کی ویڈیو لیک کر دیتا بلکہ میرا خیال ہے کہ اس کو تو آمی لیاکس کو کال کرنی چاہیے تھے میں نے کہ یہ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے وہ دانیا بھی شاید ویڈیو لیک نہیں کرنا چاہتی تھی کوئی یوٹیوبر بھی ویڈیو لیک نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن وہ کیونکہ ایک پروفیشنل بلیک میلرز نہیں تھی تو مس ہینڈلنگ ہو گئی اصل میں آمی لیاکس آپ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل تھے میں نے ان کے گھر میں کچھ ایک دو اشخاص کو ایسا دیکھا جن کا پرپس یہ تھا کہ ویڈیو کس طرح ہمارے ہاتھ لگتی ان کا تعلق کسی میڈیا چینل سے نہیں تھا یعنی کہ ہمارے دوست حباب میں یوٹیوبرز نہیں تھے وہ وہاں کے مقامی لوگ تھے اور وہ کیا تھا کہ ان دنوں یہ لوگ بڑے نا یا تو یہ لوگ بہت بےفکوب تھے یا یہ لوگ اتنے شاطر تھے کہ ہم انہیں سمجھ نہیں پائے وہ ہر شخص پر تبار کرتے جو شخص آر تھا آپ دیکھیں دانیا شاہ نے کوئی ڈیڑھ دو سو انٹرویو دیا تھا اس دن ڈیڑھ دو سو انٹرویو دینا بہت بڑی بات تھا آپ پاگل ہو جاتے ہیں ایک ہی دن میں ایک ہی بات بار بار کر کر کے اچھا ایک وہ پیر بابا والا بھی معاملہ تھا مریم اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا رہی تھی ہم آف تی ریکٹ گفتگو کر رہے تھے تو میں نے سوچا اس ویڈیو کو ریکارڈ بھی کر لیا جائے وہ پیر بابا والا کیا معاملہ تھا وہ جو دانیا شاہ کے کوئی پیر بابا تھے اببا جی بنے ہوئے تھے انہوں نے آمر لیاقت کو پیچ دی اپنی بیٹی اچھا بیسک یہ ہوا تھا کہ جو دانیا کے سیکنڈ والی صاحب ہیں پہلے کا تو میرے خیال سے انتقال کر گئے تھے تو سیکنڈ والی صاحب جو ہیں وہ کوئی پیر تھے گھر کے حالات بھی کوئی اتنے اچھے خاصے نہیں تھے کسی گاؤں میں رہتے ہیں ہم تو گئے تھے ہم تو گاڑیاں بھی نہیں لے کے جا سکے ان کے گیر تک کتنے حالات خراب تھے وہاں پہ تو جو اس کے اببا جی تھے وہ جا کے ملاد وغیرہ میں پڑھ لیا یا پیچھے وہ کھڑے ہو گئے یا پیسے وغیرہ جو اکٹھے کرتے ہیں وہ تھے اور وہیں پر کسی پاس میں گاؤں میں وہاں پر آمر لیاقت ساب آئے تھے اور وہاں پر انہوں نے اظہار کیا تھا اپنی باتوں کا اپنی فیلنگز کا کہ میں کسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں کسی گریب لڑکی سے اب شادی کروں گا کیونکہ امیروں سے میں نے کر کے دیکھ لی بھی ہے جس میں توبہ بھی شامل تھی تو وہ شادی جب انہوں نے کی ہے تو اس پہ وہ پیر بابا جو ہے انہوں نے اپنی آفر دی تھی کہ دانیا میری بیٹی اور اس کو گھر لے کر آیا آمر لیاقت کو وہاں پر ان کا نکاح رات و رات ہی نکاح کروایا انہوں نے یہ ساری سٹوری ہے جس دن پہلے دن گھر گئے تھے اسی دن نکاح ہو گیا تھا یہ پہلی ملاقات میں دن آر یا ٹو آر نکاح ہو گیا تھا یہ وہ بتا ہے اور وہاں پہ ایک ہیوی حکمہر لکھوایا گیا تھا میرے خیال سے پندرہ لاکھ روپیا تھا نہیں نہیں کروڑ بارہ تیرہ کروڑ کے لیے ہاں آل موز جاں ہاں وہ حکمہر کا بھی نے اتراز تھا کہ وہ بھی ہمیں دیا نہیں جا ہمیں حکمہر دیا جائے ہماری نام پہ گاڑیاں کروائی جائیں بنگلو کروائی جائیں پروپٹی کروائی جائیں ساری تو اساسا جو ہے وہ آمیں لیاکتے بٹ وہ چیزیں نہیں مل سکی اور وہ پیر بابا جو ہے وہ انہا سینس آف اس نے اپنی بیٹی کو بیچا تھا آمیں لیاکتے کیونکہ دو تین گھنٹے کے اندر اندر پہلی بار ملاقات کرنا اور اپنی بیٹی دے دینا دیٹ منز کہ آپ بیٹی کو بیچ رہے ہیں نہ کہ آپ نکاح کر رہے ہیں اس کا نکاح کے نام پہ اس نے فروخت کی تھی بیٹی اچھا اب حمزہ لاسٹلی میں آپ سے اور مریم سے یہ کوسٹن ضرور کرنا چاہوں گی کہ ایف آئی اپنی انویسٹیکیشن کر رہا ہے ان کو کہیں نہ کہیں کچھ مل رہا ہے جو دانیا ارسٹ ہوئی ہے اٹ مینز کہ کہیں چیزیں پروسیس ہو رہی ہیں تو دو یو تینک کہ اگر دانیا کو سزا ہو جاتی ہے تو تمام کلپٹس جو ہے وہ ان کو سزا مل جائے گی اس کے پیچھے بھی کوئی تھا یہ ایک پروپر ایک اسیمبل جس طرح ہم پیر بابا کی بات کر رہے ہیں کہ دانیا کو تو پٹ کیا گیا امیر لیاقت کی لائف میں ایسے لگ رہا ہے نہیں اصل میں امیر لیاقت صاحب جو ہیں وہ اپنے جو میریڈ لائف ہے وہ بہت اچھی نہیں چاڑ رہی تھی اور ہر شخص اگر نہیں چاڑ رہی اس کی دونوں بیویاں چھوڑ کے جا چکی تھی میرا تو خیال ہے کہ آمیر لیاقت صاحب تو بلکل ٹھیک کر رہے تھے لیکن انہوں نے دیکھا کہ ہمارے گھر تو یہ سونے کے مرگی چل کے آگئی ہے اور آپ دیکھیں کہ دانیا شاہ وہ کہتی وہ اگری کی وزینہ آر وہ اگری کی آپ دیکھیں دانیا شاہ پہلے بھی ٹک ٹاک پہ تھی وہ ابھی بھی ٹک ٹاک پہ ویڈیوز ڈالتے ہیں مطلب کہ انہیں مشہور ہونے کا شوق تھا انہیں لگا کہ یہ تو قسمت کی دے بھی چل کے گھر آگئی اور وہ مشہور ہو بھی گئی مجھے یہ لگتا ہے کہ جو سب سے زیادہ اس پورے معاملے میں غیر اخلاقی چیز تھی کہ آپ جب کسی کے بھی نکاح میں ہیں تو یہ آپ کا تکیاہ بنتا ہے کہ آپ اس کی ویڈیوز ریکارڈ کر رہے ہیں اور اس لئے ریکارڈ کر رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ کل کو میرا مسئلہ بننے والا ہے اور آپ جب مجھے دکھا سکتے ہیں تو کسی کو بھی دکھا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے آج کل تو اتنے جو ہے لیٹس اور اتنی ٹکنالوجی ہے کہ میرا موبائل کوئی دوسرا شخص کہیں سے بھی بیٹھ کے اپریٹ کر سکتا ہے میں آیڈ کرنا چاہوں گی میں آپ کی بات سے تفاق نہیں کرتی ہوں آپ اس چیز کو ابجیکشن کر رہے ہیں کہ وہ ویڈیوز بنائی کیوں گئی ایک بیوی کو بنتا ہی نہیں ہے شوہر کی اس طرح کی ویڈیو ابھی الزامات سارے دانیا میں میں میری کوئی پوپو کی بیٹی نہیں ہے نہ میں اس کو ایکسپٹ کر رہی ہوں نہ میں اس کو کوئی حامی بھر رہی ہوں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر الزامات لگائے جا رہے تھے سب سے پہلے بشرا کے تروں لگائے گئے کہ وہ نشہ کرتا ہے اور مار پیٹ کرتا ہے بچوں پر ظلم کرتا ہے اس کے بعد توبہ آئی توبہ نے یہی سب کہا اس کے بعد ہم نے دو ہزار بیس میں ایک انٹرویو کیا ہانی آمیر کے نام سے ہانی آمیر رو رو پٹ پٹ پو پاگل ہو گئے کہ آمیر لیاقت نے میرے سے ہاتھوں میں آٹ ڈال کہ میرے سے نکاح کیا ہے اس کو بھی ابیوز کیا ہے سارا کچھ سیکشوال ویو ایکٹیوٹی سب کچھ سامنے اس کے بعد یہاں پر آتی ہے دانیا سب تین خواتین جو ہیں توبہ ہانیہ اور دانیا تین مسلسل کہتی رہی نشہ کرتا نشہ کرتا نشہ کرتا آمیر لیاقت دودھ میں بال کی طرح نکل جاتے تھے ہمیشہ جب یہ ویڈیو سامنے آئی یہ ایویڈنس تھا کہ آمیر لیاقت اب نشہ کرتے ہیں یہ سب کو ایکسپٹ کیا سب نے کہ ہاں بھئی جو توبہ کہہ رہی تھی جو ہانیہ کہہ رہی تھی یہ سب صحیح ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ اس چیز پر اگری کیوں نہیں کرتے ہیں کہ اگر دانیا نے یہ ویڈیوز بنائی ہیں سب کے سامنے آیا ہے تو اس کا یہ بھی تو اپسٹ لے سکتے ہیں کہ آمیر لیاقت ڈرگز لیتے ہیں ہم بہت سائٹس کو دیکھتے ہیں اچھا ڈرگز اگر لیتے بھی ہیں میں آپ کو اس پہ آپ کو اس کا آنسر یہ دیتا ہوں دیکھیں کہ آپ بتا رہی ہیں کہ بشترہ اکبال صاحبہ نے الزام لگائے پھر بھی توبہ انہیں مل گئی توبہ نے الزام لگائے پھر بھی دانیا مل گئی دانیا نے ویڈیو بنا کے لیک کی کئی لوگ خواتین نے ویڈیوز ڈال دی کہ ہم آمیر لیاقت ساب سے ابھی بھی کرنا چاہ رہے ہیں شادی کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو جب پتا ہے کہ یہ بندہ کر رہا ہے میں نہیں کہہ رہا وہ کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے یہ شخص یہ کر رہا ہے اور چار دن شادی کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے اب میں اس کی ویڈیوز بناؤں وہ شخص جو بھی کر رہا ہے میرا خیال ہے کہ بیوی ہے اس کو جب لگ رہا ہے کہ اس کا شہر اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے ایک غلط حرکت میں ملوث ہے تو اس کو اپنے لگتا ہے کہ اس کو چھوڑ کے وہ ایک لیدہ چلے فرض کریں کہ یہی ویڈیوز جیسے انہوں نے ایک آوڈیو لیگ کی تھی آمیر لیاقت ساب نے آمیر لیاقت ساب نے آمیر لیاقت ساب اس طرح کی ویڈیو دانیا کی نکال کے وائرل کرتے کہ مجھے پتا تھا یہ غلط ہے تو کتنی غیر خلاقی بات تب ظاہر ہے کہ آمیر لیاقت کو تب بھی کسی نے غلط نہیں کہنا تھا ٹھیک ہے اور آپ نہیں کہنا تھا نہیں کہنا تھا یہاں پہ ساب فیم پچھا کریں نہیں بیسکلی آپ دیکھیں اور دوسری بھائی تھی آتی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ویڈیو کے باوجود ویڈیوز لیک ہونے کے باوجود خواتین نے کہا کہ ہم ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھائی سب سے پہلے میں آپ کو ایکسپلین کروں کہ وہ انٹریوی نکال کے دیکھیں جس نے کہا کہ میں آمیر لیاقت سے شادی کرنا چاہتے ہوں وہ خاتون تھی ہی نہیں ٹھیک ہے وہ تیسری جنڈر ہے کوئی آپ انٹریوی نکال کر دیں اچھا اینیویز یہ ہم آئی تھی بات نہیں آپ ہمارے پاکستان میں ٹرینڈ چل چکا ہے کہ باہر کی انگریزنی آنکے ہمارے جوان لڑکوں کے ساتھ ستر ستر پچاس سال کی عورتیں آتی ہیں اور ہمارے جوان لڑکوں کے ساتھ شادی کرتے ہیں وہ پاگل ہیں جو شادی کرتے ہیں صرف پیسے کے لیے کرتے ہیں آمیر لیاقت کے پاس جتنا فیم ہے جتنا پیسہ ہے آپ اور میں یوٹیوبر ہو کے اتنا کمال لیتے ہیں تو وہ تو مین سکرین کا ہیرو تھا مین سکرین کا پرائم ٹائم لیتا تھا تو ظاہر ہے تو کیوں نہ اپنی بیٹی کوئی دے اُس ہے ایک منٹ جب لالچ کی بنیاد پہ رشتہ بنایا گیا تو پھر اس کا انجام یہی تھا لیکن میں آپ سے پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی کی بھی برہنہ آلت میں ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ نہیں چلا سکتے میری بات ایک سکرین ایک سکرین ایک سکرین ایک منٹ اس دسکرشن کسی اور طرح جاری ہے مریم سے میں لاسٹ یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر دانیا شاہ کو سزا ہو جاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کلوس کیس وائنڈ اپ ہو گیا پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ آپ کو انویسٹیگیشن کرنی چاہیے پھر سے میری دانیا کو رشتہ دار نہیں ہے آپ انویسٹیگیٹ کریں اگر دانیا شاہ مجرم ہے کیونکہ لیگ کرنا ویڈیو پوائنٹ ہے نہ کہ ویڈیو بنانا پوائنٹ ہے جو کہ علی حمزہ کہہ رہے ہیں ویڈیو کو لیگ کرنا پوائنٹ ہے اگر اس نے اپنے ایویڈنس کے لیے اپنی سیکیورٹی کے لیے ویڈیوز بنائی تھی تو اس کی مرضی ہے بھائی اس کا شوہر تھا تو اللہ پاک آمیل لیاقت کی مغفرت بھی فرمائے تو اگر انویسٹیگیٹ کریں دانیا شاہ اگر مجرم ہے تو اس کو سزا دیں دس کی بجائے بیس سال کی دیں اگر کوئی اور ہے تو اٹلیس اس پہ بھی انویسٹیگیٹ کریں بکر ہم لوگ ویوز کی خاطر اگر ہمیں سزا نہیں ملے گی تو ہم پھر سے کسی نہ کسی اور آمیل لیاقت کو بنا کے ویڈیو سامنے لے کر آئیں گے رائٹ what i think دونوں کی ڈسکشن کے بعد جو کہ وہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے کیونکہ سارا معاملہ closely observe کیا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ دانیا شاہ کہیں نہ کہیں اس ویڈیو کو اپنے ان کے موبائل کو مس ہینڈل کرنے کے جرم میں ان کو سزا ہوگی ان کے پیچھے کوئی اور تھا جس طرح سے پیر بابا کی کہانی ہم نے آپ کو سنائی دانیا شاہ کو گائیڈ کرنے والا کون تھا اس چیز پہ بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور پھر ایک چیز اگر سوشل میڈیا پہ آ گئی ہے وائرل ہو گئی ہے وہاں جتنے لوگ موجود تھے i think کہ ان کو انویسٹیگیشن کا حصہ بنا کے آپ کو اصل کلپٹ تک ضرور پہنچنا چاہیے ورنہ وہی بات کہ پھر کوئی آمیر لیاقت ہوگا پھر کوئی دانیا شاہ ہوگی پھر ہم ویوز لے رہے ہوں گے اور پھر سے یہ معاملہ اسی طرح سے ایک کہانی بن کے دب جائے گا thank you so much